یہ کہانی دو دوستوں کی ہے جو سفر کے دوران ایک شہرہ میں سے گزر رہی تھے کہ سفر میں ان دونوں کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور ایک دوست نے اپنے دوسری دوست کو تھپڑ مار دیا جس کو تھپڑ مارا گیا وہ اپنے بہترین دوست کے اس عمل سے بہت دکھی ہوا اور اس نے خاموشی سے ریت میں لکھا آج میرے بہترین دوست نے مجھے تھپڑ مارا کچھ تیر بعد انہیں ایک جھل نظر آئی وہ جھل دیکھتا خوش ہو گئے اور کچھ نے اس چین میں نہانے کا ارادہ کیا دونوں دوست خوشی خوشی اس میں نہا رہے تھے کہ اچانا اس کا دوست جسے تھپڑ مارا گیا وہ ڈھوٹنے لگا اس کے دوست نے اسے بچا لیا اور اس کے دوست نے اب کی بار پتھر پڑ لکھا کہ میری دوست نے مجھے بچا لیا جس نے پہلے تھپڑ مارا تھا اور بعد میں بچایا تھا اس نے اپنے بہترین دوست سے پوچھا کہ میرے تھپڑ مارنے کے بعد تم نے ریت میں لکھا اور اب جیسے میں نے تمہیں بچایا تو تم پتھر پڑ لکھ رہے ہو کیوں؟ دوسرے دوست نے جواب دیا میں نے ریت پڑ لکھا کیونکہ ہمیں کسی کی تکلیف کا حساس زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے لیکن جب کوئی ہمارے لئے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں اسے ہمیشہ کے لئے یاد رکھنا چاہیے جیسے پتھر پر کوئی چیز اسے مٹا نہیں سکتی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہونے والی اچھی فیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور بوری یادوں کو ہمیشہ بھول جانا چاہیے شکریہ